لیکن جس طرح فنڈز کی کٹاوتی ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کیا پاکستان اور یو ایس کا الائنس ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ نے دیکھئے ظاہری بات ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور آپ نے اس کو ایسے موقع پہ تقویہ دی تھی اور آپ نے ریشہ کے خلاف لڑائی کی تھی پوری کمیونزم کو آپ شکست دینے کے لیے چلے تھے اسی کی دہائی میں اور اب ریشہ کے ساتھ آپ کے بہت اچھے ریلیشنشپ ہیں آپ کی ملٹری اور سویلن ریڈرشپ ریشہ کی طرف دیکھ رہی ہے اگبانستان کے ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے دیکھیں امریکہ نے تو میسیج دے دیا امریکہ نے میسیج کیا ہے یہ بدترین ڈپلومیسی کا ایک پیغام دیا ہے یہ تین سو میلین ڈالر اتنی بڑی رقم نہیں ہے اور یہ کوالیشن سپورٹ کی ہے اور ہمارا دعویٰ تو یہ ہے ہماری ریاست کا ہماری حکومت کا کہ وہاں پہ نو دس بلین ڈالر جہے وہ رہتے ہیں اس میں یہ کہ کوالیشن سپورٹ نائن الیون کے بعد سے ایک بادہ تھا کہ جو بھی آپ خرچ کریں گے دہشت گردی کی مہیں میں وہ ہم آپ کو ریمبرٹ کریں گے اس کی رسیدیں اور فلاں اور فلاں فلاں اس میں نہیں جا رہے آنے سے پہلے دوسری بات یہ کہ جوازری صاحب کا یہاں پر آنا ایران کے وزیر خارجہ جو ایران ایک دشمن ملک کے طور پر کو دیکھتا ہے امریکہ وہ بھی ایک سنگل ادھر کیا جب پومپیو یہاں پر آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ کا ایک پیغام لے کر آ رہے ہیں دو بڑی چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ ہوا ہے کہ ریسن پاسٹ کے اندر کہ آپ کے جو ملٹری آفیسرز تھے ان کی ٹریننگ جو مشترکہ ہوتی تھی وہ بھی روک دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملٹری لیڈرشپ ہم نے تو نوجوانی سے یہی دیکھا تھا کم امری سے کہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز تھے ان کے زمانے میں امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے چاہے وہ رولر ڈرائگن ہو جائے ہیں جیولک کے ساتھ ہے چاہے یوب خان کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے ایبن مشرفت انیور میں مشرفت صاحب کے دور میں دیکھ لیجئے لیکن ایک اور جو ایمپورٹنٹ ایونٹ آنے والا ہے وہ یہ آ رہا ہے اپرل کے اندر کانگریس کے الیکشنز ہیں اگر وہاں پہ ریپبلکن پارٹی بھاری اکثریت حاصل کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ مزید سختیاں ایمپوز کریں گے تو انہوں نے ماسج دے دیا ہے یہ ہمیں تیک کرنا ہے کہ ہم نے کیا پیغام دے رہا ہے انہوں نے تو پیغام دے دیا ہم نے کہنا کیا ہے یہ کہ ہم نے غربانیاں دے دیا ہمیں پتا ہے ستر ہزار تو ہمارے لوگ اس میں جانے گوائی ہیں یہ کہ ایک سو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی کلیریٹی ہونا میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں گر میں کلیر نہیں ہوں گا کسی اس پر تو میں آپ سے آئیں بائیں چاہیں کروں گا آپ کا پیغام کیا ہے موبم ہے آپ کا پیغام امریکہ کو کیا ہے آپ کا پیغام چینہ کو کیا ہے آپ کا پیغام برطانیہ کو کیا ہے آپ کا پیغام بلکل کلیر ہونا چاہیے اس میں ڈپلومیسی ہونی چاہیے لیکن ڈپلومیسی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک پیغام دے رہے ہیں آپ دوسرا پیغام دے رہے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب عمران خان صاحب اپنی ایک خرجہ پولیسی کے جو کانٹورز ہیں وہ استوار کریں گے تو ہماری انڈرسٹیننگ یہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ملٹری اسٹابلشمنٹ کو ایک سپیس دیری چاہیے مشاورت بھی ملٹری اسٹابلشمنٹ کیونی چاہیے لیکن وہ سارے حساس معاملات پارلیمان کے فلور پر ڈسکس ہونے چاہیے جیسے یمن کے معاملے پر ہوا تھا جیسے یہ امریکہ کے اگر آپ امریکہ کے تھلے لگ رہے ہیں تو پھر تو بات ہی خطب ہے نا پھر تو اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے آپ کو تو یہ کرنا ہے کہ سعودیہ رابعی ریان کے درمیان کس طرح توازن بلقرار رکھنا ہے آپ نے انڈیا کے انڈیا کے الیکشن 2019 سے اس پر نظر رکھنی ہے اس کے بعد بی جے پی اگر پاور میں آتی ہے یہ لگتا ہے ایسا ہی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ برف پگھلنے کا چانس ہے لیکن پاکستان اور امریکہ کے علاوہ باقی الائنسز بھی دیکھنے ہیں بلکل دیکھنے اور اغوانستان کے اندر دیکھیں یہ اغوانستان ہمارے ہمارے لیے ہے نا ہمارے آنگر میں آگ کے سورے سے لگی ہے کیونکہ اگر اغوانستان میں آگ لگی 가지 ہے اس انڈیا کا بہت یہ کرنا درنا تھا اس کے میں wrestleriu ایز اران کا تھا اس میں اس ہنے امریکہ کا تھا لیکن اب ہم اپنے گھر کے اندر اگر ہمیں تھنڈے پانی سے اگر تھنڈی ہوا لینی ہے سکنون کا سانس لینا ہیں بارود کی بو کو دفن کرنا ہی میرے копریہ کے لئے پیغام کلر دینا چاہیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہماری ریاست کو ہماری لیڈرشپ کو کہ امریکہ نے یہ دیکھنا ہے پیغام ایک انہوں نے دیا ہے کہ آپ ہمارے دوست ملک اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں آنے والے دنوں کے دشمن ملک ہیں تو معاملات بہت سخت